بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ دیکھ رہے ہیں اسلام پرویس کو اور سن رہے ہیں اسلام پرویس کو یوٹیوب چینل ٹور ٹی وی یوٹیوب چینل پر اور سن رہے ہیں اسلام پرویس کو یوٹیوب چینل اور فیس بک پر اور اینکر گوگل اینکر پر اور دیگر چھے اینکر پر ہماری گفتگو چل رہی ہے مشرق پاکستان دوب گیا اس کے اسباب کیا ہیں الہدگی کے اسباب کیا ہیں اس کے ذمہ دار کون لوگ ہیں اس سفلے میں ہم تاریخ کو تاریخ کے اوراق کو پلٹ رہے ہیں دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ذمہ دار کون 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 لوگ ہیں یہ پانچوں پانچ صوبے ہوا کرتے تھے اسی لئے میں نے پانچ کون کو استعمال کیا کہ مشرق پاکستان کو توڑنے میں کن کن لوگوں کا ہاتھ تھا اور اگر ہم غور سے دیکھیں تو 1971 سے پہلے کے جو مشرق پاکستان کے جو حالات تھے آج کیا مغربی پاکستان سے مواسلت ہے کیا جو موجودہ بچا کھچا جو پاکستان ہے کیا اس میں بھی وہی اثرات نظر آ رہے ہیں کیا افرا تفری کا عالم کل 71 سے پہلے نہیں تھا آج کیا نہیں ہے کیا حکمران پہلے بھی صرف اپنی اقتدار کو تول دینے کے لیے اپنے اقتدار پر قائم رہنے کے لیے کوشش جد و جہد طاقت کا استعمال کرتے رہیں کیا آج بھی وہی نہیں ہو رہا ہے کہ اپنے اقتدار کے لیے اپنے اپنے مال اور کھال اور اپنے بال بچوں کی اقتدار سوپنے کے لیے ان کو ترقی دینے کے لیے انہی کو اقتدار ہمیشہ ہمیشہ سوپنے کے لیے کیا کام سیاستدان بیروکریٹس اور طاقتور حلقہ وہی کام نہیں کر رہا ہے جو 71 سے پہلے وہ کر رہے تھے صرف سن میں تبدیلی آئی ہے پہلے 1971 سیونٹی ون 48 سے سیونٹی ون تک کا 23 سال کا عرصہ گزرا اس کے بعد اب 52 سال ہو گیا اس موجودہ پاکستان کو یہاں کیا کسی نے کچھ سیکھا خصوصاً ارباب اقتدار نے اس سے کچھ سیکھا یا کچھ بھی نہیں سیکھا دوبارہ سانہا کرنے کروانے ہونے ہوانے کے انتظار میں سابقہ مشرقی پاکستان کی الہجی کے ذمہ دار کون 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 لوگ تھے کون حلقے تھے کون حکمارہ تھے بقول باجوا صاحب کے جنرل قمر باجوا صاحب کے وہ اپنے ایک راول پنڈی کے بیان میں شہدہ کانفرنس کی جاوید باجوا صاحب سابقہ جو چیف تھے فرماتے ہیں کہ مشرقی پاکستان ایک فوجی نہیں بلکہ سیاسی ناکامی سیاسی ناکامی تھی ہم مان لیتے ہی ٹھیک ہے جی پنس سال کے بعد آج یہ انکشاف ہوا کہ یعیہ خان بھی سیاسی بندہ تھا وہ فوجی نہیں تھا یعیہ خان بھی فوجی بندہ تھا وہ سیاسی بندہ نہیں تھا چلے ہم مان لیتے ہیں اور ساتھ جو بھی وہ دعویٰ کرے اس کے علاوہ جو جو انویسٹیگیشن تھا جو کیس تھا جو کمیشن بنائے گیا تھا وہ بھی کیا فرماتے ہیں ہم ابھی ویڈیو میں آپ گوش گزار کرنے کی آپ کو بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ ہی قوموں قومیں دوبارہ دھوکہ نہیں کھاتی جن کو جن کے اپنا تاریخ معلوم ہو اگر آپ کو پتا چلے گا کہ تھا کا دوبا مشق پاکستان کے ٹوٹنے کی وجہ کیا تھی جب معلوم ہوگا تو وہ وجہ کو آپ تلاش کر کے دوبارہ اس وجہ کے جو مجید ہیں دوبارہ اس کو نہیں ہونے دیں گے ایسے سیاستدان کو نہیں آنے دیں گے جو تپت رہے ان لوگوں باجوا صاحب مزید یہ فرماتے ہیں کہ اس حوالے سے مزید تفصیلات فرہام کرتے ہیں بتاتے ہیں کہ رننے والے پاکستانی فوجوں کی تعداد نائنٹی ٹو تھوزن نہیں تھی صرف چوتیس ہزار کے قریب پاکستانی فوج اس پاکستان میں تھے یعنی نائنٹی ٹو تھوزن نہیں چوتیس ہزار تھے یقینا یہ بات درست ہے کہ نائنٹی ٹو یا نائنٹی سکھ تھوزن نہیں مگر چوتیس ہزار کے بچے بیرو کریس اور دیگر پبلک بھی کچھ تھے جس کو ملا کر کہ نائنٹی ٹو تھوزن یا چھینگی ہزار کے قریب جنگی قیدی بنے باقی لوگ حکومت انڈین آرمی کے ساتھ تھا میں ایک پیچھلے ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ ایک نیازی کہتے ہیں کہ سارے چار لاکھ انڈین فوجی وہاں تھے باجوا صاحب فرماتے ہیں کہ دھائی لاکھ فوجی وہاں تھے جو بھی ہیں ملا جلا کر کے اس کو آگے بار آتے ہیں ویڈیو کو کہ بنگلہ دیش نے ایک انڈیا کے تعاون سے یعنی مشقی پاکستان کے جو بنگل پسند لوگ تھے آزاد پسند لوگ تھے مشقی پاکستان کو کٹنے توڑنے دوبونے میں شامل تھے ان لوگ نے انڈیا کے ساتھ مل کر ایک مکتی باہینی کی فورس بنائی تھی جس کی تعداد کا موبیش بتلائی جاتی ہے کہ دو لاکھ یہ مکمل فیگر کوئی نہیں بتا سکتا اس لئے کہ مکمل فیگر کے لئے انڈیپنڈنٹ انویسٹگیشن یا انڈیپنڈنٹ انکوری ابھی تک نہیں ہو سکی 1974 میں شیخ مجیب الرحمان نے کہا تھا کہ انڈیپنڈنٹ انکوری کریں گے اس کے علاوہ ان کی بیٹی حسینہ واجد نے بھی کہا تھا کریں گے لیکن اس لئے نہیں کیا جاتا ناظرین کہ اگر کریں گے تو بہت ساری حقیقتوں سے پردہ اٹھے گا اور جب حقیقتوں سے پردہ اٹھے گا ہو سکتا ہے بنگالی لوگ بھی مایوس ہو ہو سکتا ہے جو موجودہ پاکستان کے عوام بھی اس سے مایوس ہو ہو سکتا ہے ہمارے عرباب اختدار بھی مایوس ہو بہرحال اس کی وجہ جو بھی ہو اب تک انڈیپنڈنٹ انکواری نہیں ہو سکی کہ ٹوٹل کتنے لوگ وہاں مارے گئے کتنے نان بنگالی مارے گئے اور کتنے بنگالی مارے گئے کتنے انسان مارے گئے کتنے جانور وہاں ہلاک ہوئے کچھ نہیں پتا مگر ہر ایک جو آتھر ہے اپنے اپنے طریقے سے بیان کر رہا ہے لیکن ہم جو بتا رہے ہیں وہ جن لوگوں نے کتوب لکھے ہیں جن لوگوں نے بکس کو کمپائل کیا ہے ان کی کتابوں کی روشنی سے ہم آپ کے خدمت میں ان حقائق کو رکھتے ہیں کہ جیسے باجوہ صاحب نے شہدہ کانفرنس کے موقع پر کیا کہا یہ حقیقت ہے یہ ایک تاریخ کا حصہ ہے اس کو ختم نہیں کیا جا سکتا انہوں نے راولپنڈی میں یوم شہدہ کی تقریب کے موقع پر یہ فرمایا تھا اسی طرح ٹکا خان نے کیا کہا اسی طرح ان کے نیازی نے کیا کہا اسی طرح حمود الرحمان کمیشن نے آخری فائن آٹ کیا کیا یہ سب آپ کے خدمت میں قسطوں کے ساتھ ہم حقائق کو رکھنے کی کوشش کرتے ہیں اور دعویٰ کیا انہوں نے باجوا صاحب نے کہ مشقی پاکستان نے ایک فوجی نہیں بلکہ سیاسی ناکامی تھی مان لیا ہم نے انہوں نے اس حوالے سے مزید تفصیلات فرام کی کہ نائیٹی ٹو تھاؤزن نہیں فوجی تھی بلکہ چوتی سالار فوج تھی کہ ہم اس کو بھی مان لیتے ہیں آگے کی بات کرو انہوں نے اس موقع پہ اس تقریب کے موقع پہ سوشل میڈیا پر ایک بار پھر یہ بحث چل اس کو مین اکسٹریم میڈیا تو کوئی خاص ایسی چیزوں کو نہیں دیتا ہے دیتا ہے جس سے عوام کی کہ نالج میں اضافہ ہو لیکن دیگر سوشل میڈیا پر اس بات پر بحث چل پری ہے کہ منگلہ دیش کے قیام یعنی اس پاکستان کے الیڈگی کا سبب اور شکست کی ذمہ دار کون کون لوگ تھے اس دوران کے حوالے سے بحث چل پری ہے کہ اس وقت کون کون اس کے ذمہ دار تھے موجودہ جو وزیر دفعہ ہے وہ انہوں نے کہا ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ کوئی شک نہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ مشرقی پاکستان کے فوجی انتہائی کہ تیوٹل مشرقی اور مغربی دونوں پاکستان کے جو فوج تھے وہ انتہائی بحاظ فوج تھے لڑنے مرنے والے تھے اس میں کوئی شک نہیں پورے دنیا میں ہماری فوج نے اپنا لوہا بنوایا ہے لیکن اگر سیاستدانوں کو سیدھا کر دے تو ہمارا پاکستان بھی ترقی کر سکتا ہے یہ ہمارا کہنا ہے اینیہاو ہمارے جو وزیر موصوف ہیں وہ فرماتے ہیں کہ 1971 تک فوج براہ راست حکمراتی یعنی 1958 سے ایوب خان آئے اور 1971 تک یعنی یہیہ خان تک فوج براہ راست دونوں ملکوں دونوں پاکستان انہوں نے اپنے ایک ریپورٹ میں شائع کی ہے اور اپنے ریپورٹ میں یہ شائع کرتے ہیں کہ حمود الرحمان کمیشن کی سفارشات کی روشنی میں ذمہ داران کے خلاف کاروائی کی ہدایت کی گئی تھی 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 کی گئی تھی اور اب تک تھی اور تھی ہی میں رہ گئی وہ ذمہ داران کون لوگ تھے یعنی مشق پاکستان کے توڑنے کے توٹنے کے ذمہ داران کون لوگ تھے حمود الرحمان کمیشن کیس میں سفارش کی گئی تھی کہ اس حوالے سے کہ اس ریپورٹ کو آج دوبارہ شائع کیا جائے حمود الرحمان کیس کو پاکستان نے بہت دیر کے بعد شائع کیا وہ بھی توٹ فوت کر انڈیا نے اس سے تہلے شائع کر دیا تھا آج یہ تکنالوجی کا دور ہے اگر حکمران یا یا پاور میں رہنے والی تفتہ اگر یہ چاہے سوچے کہ ہم کوئی حقیقت چھپا لیں گی تو یہ بہت ممکن نہیں یہ ان کا خواب خیال ہے آج سوشل میڈیا کا دور ہے کوئی بھی کوئی چیز کو نہیں چھپا سکتا اسی لیے آپ کو چاہیے حکمران کو چاہیے کوئی بات نہ چھپائے اور دیانتداری سے ملک و ملت کے بھلا کے لیے کام کرے جو کہ نظر نہیں آتا اس لیے کہ جو سیاستدان پچھلے چالیس پچاس سال سے حکومت کر رہے تھے شکر بدل کر وہی حکومت کر رہے خیر آگے بڑھتے ہیں کہ جناب آغا یہیہ خان کی معذولی کے بعد ظلفقان علی بھٹو پیپس پارڈی کی چیئرمن تھے وہ پہلے صدر بنے بعد میں چیف مارشاللہ ایڈمیسٹیٹر بنے پھر وزیر آزم بنے تو ظلفقان علی بھٹو صدر اور سیویلیم چیف مارشاللہ ایڈمیسٹیٹر ایڈمیسٹیٹر بنے تو انہوں نے پہلا پہلا کام یہ کیا کہ یہیہ خان سمیت کئی سینئر جنرلوں کو برطرف کیا شیخ مجیم الرحمان کو خصوصی فوجی عدالت کی جانب سے دی گئی سزائے موت منسوخ جناب ظلفقہ علی بھٹو نے کروائی اور قوم سے خطاب کرتے ہوئے وعدہ کیا جو آج تک سیاستدان وعدہ ہی وعدہ کرتے رہتے ہیں وعدہ کیا ظلفقہ علی بھٹو صاحب نے مشرقی پاکستان کی الہدگی اور ہتھیار ڈالنے کے ذمہ داروں کے تائین کے لیے ایک آزاد نہ کمیشن تشکیل دیا جائے جس کو حمود الرحمان کمیشن کہا جاتا ہے قوم سے خطاب میں ظلفقہ علی بھٹو نے مزید یوں فرمایا کہ میں نے سخت ایکشن لیا ہے یعنی ظلفقہ علی بھٹو صاحب نے سخت ایکشن لیا ہے اور چند جنرلوں کو نوکری سے بھی نکال دیا ہے وہ فوج کے وڈیرے تھے اور ہم وڈیروں کے خلاف ہیں یاد رکھیں کہ پیپلز پارٹی وڈیرہ عظم کے خلاف تحریک چلی تھی اور آج وڈیرہ ہی پیپلز پارٹی کو کاندھا دے کر حکم بنا آتی رہی ہے بنا رہی ہے آگے دیکھتے ہیں کب تک بنتی رہے گی چونکہ کوئی سیاست دار نے اب تک پاکستان کیلئے کچھ نہیں کیا اگر کرتے تو آج بنگلدیش کی طرح ہماری اکنومی کہیں اور ہوتی آج آپ دنیا کے تمام ملکوں کو دیکھ لیجی جو ہمارے بعد آزاد ہوئے ان کے اکنومی کا کیا حال ہے ہمارے عوام پریشان ہیں اور آج دیکھ لیجی دنیا کے دوسرے جو ترا قیاف تا ممالک کہ دوسروں کو قرض دیتے ہیں ہمیں قرض دیتے ہیں ہم بھیکاری بنے ہوئے ہیں مزی کی بات یہ دیکھ لیجی جو قرض وہ ہم کو دیتے ہیں ہمارے سیاست دان اس کو یہاں سے پھر دوبارہ منی ادھر سے ادھر سمگل کر کے دوبارہ ان کی ملکوں کے بھینکوں میں رکھ لیتے ہیں اور ہمارے دیگر جو سہولت کار ہیں جو سیاست دان تو نہیں ہیں مگر وہ بھی پاکستان کی ڈالر کو پاکستان کی زہر مبادلہ کو پاکستان کی تولت کو باہر ملکوں میں شفٹ کرتے رہے ہیں ان کے خلاف جو کاروائی کرتا ہے اس کا انجام ہوئی ہوتا ہے جو عمران خان کہا رہا ہے اس کا انجام ہوئی ہوتا ہے جو عرشد شریف کا ہوا دسمبر کے مہینے میں 26 دسمبر کے تاریخ کو حکومت تھے ان کی سروراہی میں ایک کمیشن بنا دیا اور کمیشن کے جو ممبر میں تھے جسٹس انوار الحق جسٹس طفیل علی عبد الرحمن اور لیفٹرن جنرل ریٹائیڈ الطاف قادر خان یہ اس کمیشن کے ممبر تھے حمود الرحمن کمیشن بنایا جس نے اپنے ریپورٹ میں یعنی حمود الرحمن کمیشن نے اپنے ریپورٹ میں کیا فرمایا ان کی ریپورٹ تین سو صفوں پر مشتمل تھی اور تین سو سے زائد گواہوں کے بیانات انہوں نے قلم بند کیے حمود الرحمن کمیشن کی جو ریپورٹ کی تشکیل ہوئی اس میں تین سو سے زائد اس کے گواہان تھے جس جس حمود الرحمن کمیشن نے قلم بند کیا ان کے ایویڈنس کو لیے ان کے وطنس اس کے بعد پہلی ریپورٹ 1972 میں اور دوسری ریپورٹ دو سال کے بعد 1974 میں حمود الرحمن کمیشن نے پیش کر دیا وہ صاحب کو دے دیا اب یہ الگسی بات ہے کہ وہ نشر نہیں ہوا پھر جاؤ رقعہ انہوں نے بھی اس کو ریپورٹ کو آگے نہیں بڑھایا ایویہو کھلی عدالت میں مقدمہ چلانے کا حمود الرحمن کمیشن نے سجیشن دیا تھا اس وقت کے اقتدار کو جو بھی اس وقت اقتدار میں تھے یقیناً اس وقت اقتدار میں جو تھے وہ جناب امیر المومنین زیاء الحق صاحب تھے کمیشن نے درج زیل آفیسروں پر کھلی عدالت میں مقدمہ چلانے کی سفارش کی تھی مگر بہت ساری ٹیکنیکل بہت ساری نظریہ ضرورت کے تحت وہ سفارش کو منظور نہیں کیا جا سکا یا خان جو تھے مشرقی پاکستان کے وقت شکوط مشرقی پاکستان کے وقت سکوط دھاکا کے وقت وہ صدر اور چیف ماشاء اللہ ایڈمنسٹریٹر تھے اور وزیر دفاع وزیر خارجہ بھی تھے ملتو حکومت نے انہیں گھر میں نظر بند کر رکھا تھا اپنے اقتدار میں آنے کے بعد اور جنرل زیون حق نے ان کی نظر بندی ختم کر دی جو ہی وہ اقتدار پہ آئے یعنی جنرل زیون حق اقتدار پہ آئے تو انہوں نے یہیہ خان کی نظر بندی کو ختم کر دی کچھ لوگ اچھا کام کرتے ہیں کچھ لوگ برا مگر میں پھر یہی کہوں اگر آئین کے خلاف کوئی کام کرے گا تو نہ ملک ترقی کر سکتا ہے نہ ملک کے عوام ترقی کر سکتے ہیں اینی ہاو زیون حق آنے کے بعد انہوں نے جو یہیہ خان کو قید میں رکھا ہوا تھا نظر بند کر رکھا تو انہی کے منگلے میں انہی نظر بندی کو ختم کر دی اور دست اگست 1980 کو اپنے بھائی محمد علی اپنے بھائی محمد علی کے گھر میں کون یہیہ خان انتقال کر گئے آغا محمد علی ان کے بھائی ہوا کرتے تھے اور آرمی قبرستان میں جنرل یہیہ خان کو ایک فوجی عزاز کے ساتھ دفن کر دیا گیا اور ان کے دفن کے ساتھ ساتھ تاریخ مشرقی پاکستان بھی دفن ہو گیا اس لئے میں کہہ رہا ہوں دفن ہو گیا کہ حمود الرحمان کمیشن کون چاہیے تو تھا زیاد الحق کو کہ اپنے نصاب میں پاکستان کے نصاب میں تعلیم نصاب میں اس کو شامل کرتے تاکہ عوام باخبر رہے عوام دوبارہ دھوکے سے بچی رہے لیکن ان کو یہ بات نہیں سجھی اور اس کے بعد بھی جتنے بھی حکومت آئیں ان کو بھی یہ بات نہیں سجھی بلکہ ان کے انٹریسٹ میں نہیں تھا کہ لوگ باخبر رہیں چونکہ لوگ اگر ایڈوکیٹ رہیں گے تو حکومت جو ہے سیاست دان جو ہے ان کو بھی ایڈوکیٹ رہنا پڑے گا اور ہمارے سیاست میں آپ جانتے ہیں کچھ لوگ میٹرک پاس بھی نہیں ہے یعنی ہاؤ اس سے کچھ نہیں ہوتا تعلیم سے تعلیم کے ساتھ ساتھ عمل بھی ہونا چاہیے اور عمل کے ساتھ ان کی اچھی نیت بھی ہونی چاہیے تاکہ سکوت دھاکہ دوبارہ کہیں نہ واقعہ ہو اللہ نہ کرے مگر عوام کو اس حقیقت سے بے خبر رکھنے کا کیا مقصد تھا متو نے بے خبر رکھا زیو الحق نے بے خبر رکھا اس کے بعد بنظیر صاحب آئی انہوں نے بے خبر رکھا اس کے بعد نواز شریف آئے انہوں نے بے خبر رکھا اس کے بعد پھر بنظیر آئیں انہوں نے بے خبر رکھا تین مرتبہ نواز شریف صاحب آئے انہوں نے بھی بے خبر رکھا اس کے بعد چھوٹے چھوٹی حکومتیں آتے رہی انہوں نے بھی بے خبر رکھا ہمارے بیروک ریٹس ہمارے فوجی جو ہیں اقتدار والے وہ بھی انہوں نے بھی بے خبر رکھا اس کے بعد نواز شریف کے بعد دوبارہ عمران خان کی سارے تین سال کی حکومت تھی انہوں نے بھی اس کو نساب میں یعنی سانیہ مشقی پاکستان کو تعلیمی نساب میں شامل کرنے کے لیے کوئی ترجیح نہیں دی اس پر آج بھی جو دوبارہ شریف خاندان کی حکومت ہے وہ بھی اس پر نہیں بات کر رہے بلکہ وہ بات کر رہے کہ کیسے ہم اپنے اقتدار کو بچائیں ان کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ ملک میں افرات افری ہو رہی ہے ان سیاستدانوں کو کوئی سے غرض نہیں ہے کہ ملک کمزور ہو رہا ہے سیاستدانوں کے اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ عوام کے بنیادی مسائل کیا ہیں بلکہ ان کہ ان کو یہ غرض ہے کہ ہم اپنے اولادوں کے لیے کتنا دولت جمع کر جائیں ان کو یہ غرض ہے کہ میرے بعد ملک پاکستان کا حکمرہ بنے تو میرا اولاد بنے میری بیٹی بنے میرا بیٹا بنے بس یہی ان کو فکر کھائے جا رہی ہے اس کے علاوہ ملک رقی کرے کجاست کس کو فکر ہے اس بات کی یعنی ہو جنرل حمید ایک ہوا کرتے تھے جنرل عبدالحمید خان یہیہ خان کے ڈپٹی کمانڈر تھے اب ہم شروع کرتے ہیں ان باتوں کو کہ کون کون اس کے ذمہ دار تھے اس کے بعد آگے بڑھیں گے جنرل حمید خان یہ یہیہ خان کے ڈپٹی کمانڈر انچیف اور ڈپٹی مارشاللہ ایڈمنسٹریٹر ہوا کرتے تھے ذلفقار علی بھٹنو حکومت نے انہیں بیس دسمبر انیس سو اکہتر کو برطرف کر دیا ان کو ان کے عہدے سے ہٹا دیا اور وہ یعنی جنرل عبدالحمید خان حالتِ گمنامی میں لاہور کینٹ کے ایک گھر میں وفا پا گئے موت نے ان کو نگل لیا اس سے پہلے یہیہ خانے ان کو نگلا اس کے بعد ان کو نگلا اور جتنے لوگ ہیں سبوں کو موت آگئی لیکن کسی کو یہ فکر نہ ہوئی کہ مرنا تو ہے مرنے کے بعد ہر پیسے کا جواب دینا ہے ہر عمل کا جواب دینا ہے ہر جو جو کچھ کام کیا اس کا جواب جواب دینا ہے جو فرائض منصبی پر اللہ نے تم کو بیٹھا لیا تھا جس کورسی پر اس کورسی کے کا حق ادا کیا یا اپنے بینک بیلنس اپنے طاقت میں اضافہ کیا اپنے بچوں کے لیے کیا یا عوام کے لیے کیا یہ بہرحال یہ نقطہ ابھی بھی سوال طلب ہے عوام سمجھیں اس بات کو کہ کون حکمرہ آپ کے حمدرد کے لیے ہیں حمدردی کرتے ہیں آپ کے لیے بہی خواہ ہے اور کون حکمرہ محض اپنے ذات اپنے بال بچوں کے لیے حمدرد ہیں اینی ہاؤ جنرل حمید صاحب کا انتقال ہو گیا لاہور ٹینٹ میں اور دفن کر دیئے گئے فوجی کبیستان میں اس کے بعد لیفٹل جنرل ایم ایم تیرزادہ وہ صدر کے پرسپل اسٹاف آفیسر تھے اور یہیہ خان کہا جاتا ہے کہ لیفٹل جنرل ایم ایم پیرزادہ یہیہ خان کے ناک کے بال تھے وہ بھٹو اور یہیہ کے درمیان رابطے کا بھی کام کرتے تھے پل کا کام کرتے تھے بھٹو اور یہیہ خان دونوں کے کابینہ کے کابینہ کے پل سمجھے جاتے تھے دونوں کے درمیان رابطے کا ذریعہ تھے مگر وہ بھی گوشہ نشنی کے حالت میں مارے گئے مر گئے ختم ہو گئے لیفٹل جنرل گل حسین خان سکوت مشرقی پاکستان کے وقت وہ چیف آف جنرل اسٹاف تھے تاہم جناب زلفقاد علی بھٹو کی حکومت نے انہیں بھرترف کرنے کے بجائے لیفٹل جنرل کے عوضے پر ترقی دے دی یعنی تری سٹار کا عوض ان کے کاندھے پر لٹکا دیا اور فوج کا کمانڈر ان چیف مقدر کر دیا کمانڈر ان چیف چار سٹار والا ہوتا ہے ان کو دو سٹار سے تین سٹار دیا تری سٹار سے فور سٹار دے کر کمانڈر ان چیف بنا دیا سکوت مشرقی پاکستان کے وقت یہ سب اس کے بڑے 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 اہدے پہ تھے اور ان سبوں کا قلیدی کردار تھا لگ بھگ دھائی مہباد انہیں ائر فورس کے سربراہ ائر مارشل رحیم خان اور نیوی کے سربراہ مظفر حسین کو ایک ساتھ برطرف کر دیا ذرفقار علی بڑتو صاحب نے لگ بھگ اس کے بعد اگرچہ کمیشن میں یعنی حمود علمان کمیشن میں گل حسین گل حسین خان پر بھی کھلی عدالت میں مقدمہ چلانے کی سفارش کی تھی مگر بڑتو حکومت نے سرویس سے برطرفی برطرف کر دیا اور تمام مراد و تمغے واپس ان سے لے لیے واپس تمام تمغے مراد سب واپس لینے کے بعد انہیں آسٹریہ میں سفیر مقضر کر دیا یعنی دوردی اتار کر ان کو ٹیگنوکریٹ بنا دیا ان کو بھیج دیا دوسری جگہ کے آپ پاکستان کی نمائندگی کریں یعنی پہلے آپ مشرقی پاکستان کو توڑنے والوں میں شریک رہے ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ لیکن اس کے بعد ان کو بھٹو صاحب نے وردی تو اتار دی مگر دوسری وردی پہنا دی وہ کیا سفارتکار بنا دیا گل حسین پاکستان کے آخری کمانڈر انچیف تھے ان کے بعد اس عوضے کو چیف آف آرمی سٹاف سے بدل دیا گیا آج جو ہے کہا جاتا چیف آف آرمی سٹاف لیکن بھٹو سے پہلے ہوتا تھا کمانڈر انچیف بہرال نام بدلنے سے کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کام بدلتے کام کام سے نتیجہ نکلتا ہے کام سے ملک ترقی کرتا ہے نام بدلتے رہو اس سے کچھ نہیں ہوتا اپنا نام رکھو بادشاہ خان مگر کام آپ کا بھیکاری والا ہے آپ یہی آپ دیکھ لیجئے کہ آئے میں کے بھیکاری ہم ہیں نام ہمارے رکھ دیا پاک سرزمین مگر ہم بھیکاری ہیں خیر اللہ ہم پر رحم فرمائے مگر اللہ انہی پر رحم فرماتا ہے جو اپنی اوپر رحم فرماتا ہم اپنی اوپر رحم فرمائیں گے تو اللہ ہم پر رحم فرمائے گا انہی ہاؤ 1993 میں شائع ہوئی ایک مجلعہ شائع کیا گیا گل حسین پاکستان کے آخری کماندہ ہی چیف ہوا کرتے تھے ان کے بعد اس عہدے کو چیف آف آرمی سٹاپ سے بدل دیا گیا جنرل گل حسین کی یاد داستیں یعنی انہوں نے جو میمور گرنڈا میں تیار کیا انہوں نے یاد داست تیار کی 1993 میں وہ شائع ہوئی انہوں نے اپنی زندگی کے آخری دور آخری ایام پندی کلب کے دو کمروں میں گزارے اور وہیں 10 اکتوبر 1999 کو یعنی گل حسین خان 10 اکتوبر 1999 کو وفاق پا گئے انہیں بھی مکمل فوجی عزاز کے ساتھ فوجی قبرستان کے سپرت کر دیا گیا اس کے بعد آپ آئیے چوتھے کے اوپر کہ میجر جنرل غلام عمر صاحب وہ نیشنل سیکورٹی کانسل میں یہیہ خان کے نائب تھے کہا جاتا ہے کہ انہوں نے انتخابی نتائج پر اثر انداز ہونے کے لیے پاکستانی سنتکاروں سے فنز پیسہ لیے جو آج بھی یہی ہوتا ہے نام بدل کر شکل بدل کر اب تک یہی ہوتا ہے کہ آپ میریچ کرتے ہیں الیکشنل کو عوام موٹ دیتی ہے کسی کو اور یہ لوگ جتواتے ہیں کسی اور کو ایسا کب تک ہوتا رہے گا اس وقت تک ہوتا رہے گا جب تک عوام ایجوکٹ نہ ہو عوام کو معلوم ہونا پڑے گا کہ پاکستان کی اصل تاریخ کیا ہے عوام کو معلوم ہونا پڑے گا کہ پاکستان کے قربانیوں میں کن کن ہیرو نے اپنا خون بہایا اور پاکستان کو ٹولنے میں کن کن ویلن نے دنیا کا عوام کا خون بہایا سنتکاروں سے انہوں نے پیسے لے کر کے منیج کیے الیکشن کو ادھر سے ادھر کرنے کی کوشش کیے نتائج کو ادھر سے ادھر کرنے کی کوشش کی اس کے باوجود مہرحال یہیہ خان جیت گیا ادھر بھٹو جیت گیا ادھر میں ادھر تم دونوں نے الگ الگ اقتدار سمالا ایک منگلہ دیش کا بانی بن گیا ایک مغربی پاکستان کو پاکستان کے ساتھ پاکستان کا پہلا چیف سیویل چیف مارشل آدمیسٹریٹر بنا اور پھر صدر بنا اور پھر وزیر آدم بنا اور آخر میں فوجی نے اس کو کالی کوٹری میں صدا موت دے دی اس زمانے میں فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے سربراہ بریگیڈیر ریٹائرڈ اے آر صدیقی صاحب ہوا کرتے تھے بقول صدیقی صاحب کے لگ بھگ دو کرون روپے جمع ہو چکے تھے اس فند میں مگر الطاف گوہر کے ایک ضمون کے مطابق اٹھائیس لاکھ روپے جو روپے جمع ہو چکے تھے جو سیاسی قوتوں میں تقسیم کرنے کے لیے دیئے گئے تھے اس رقم کو یعنی اٹھائیس لاکھ بولے یا دو کرو روپے بولے لیکن ایک یا ایک روپے بولے آپ مینیجنگ کرنے کا حق نہیں رکھتے عوام کا ووٹ جس کو عوام نے ووٹ دیا اسی تک پہنچنا چاہیے کسی کو اس بات کا حق نہیں حاصل ہوتا کہ لوگوں کو خریدے اور لوگوں کو جن لوگوں کو عوام نے الیکشن کے ذریعے ووٹ کے ذریعے ایوان تک پہنچایا یہ ان کا بھی حق نہیں ہے کہ وہ پیسہ لے کر کے اپنی 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 وفاداری بیچ دے جیسے پچھلے مرتبہ آٹھ مہینہ پہلے پیسے لے کر کے اپنی وفاداری بیچ کر کے پی ڈی ایم گورنمنٹ کے ساتھ چلے گئے عمران خان کے گورنمنٹ کو ختم کیا اور ایک نئی گورنمنٹ آئی نئی گورنمنٹ آنے کے بعد آج جو حال حشر عوام کا ہے ملک کا ہے وہ ہم اور آپ سب جانتے ہیں کوئی اس سے امکار نہیں کر سکتا کہ اس سے نقصان ہوا یا فائدہ ہوا مگر بہرحال یہ اٹھائیس لاکھ ہو یا دو کروہ ہو اس رقم کو آئی ایس آئی کے سربراہ میجر جنرل اکبر خان اور راو فرمان علی کے توسط سے سیاست دانوں میں تقسیم کیا گیا کہ تم اپنے زمین کا سودا کرو جو ہم کہتے ہیں سو تم کرو یہ پیسہ لو میرے لئے کام کرو بھار میں گئی عوام خاک میں ملے ان کے خواہش ہیں لیکن خود مر گئے کیا پیسہ لے کر گئے وہ لیکن ان کی آج بھی سیاہ کاریاں تاریخ میں درج ہے آپ پاکستان بلے سے اس کو نسابی اپنے تعلیمی نساب میں شامل کرے یا نہ کرے علم حاصل کرنے والے علم حاصل کر رہے ہیں کہ پاکستان کو دبونے میں مشرقی پاکستان کو توڑنے میں مشرقی پاکستان کی کو اہدہ کرنے میں مغربی اور مشرقی کو دو الگ الگ کرنے میں وہاں تفرقہ پھیلانے میں کن کن سیاست دانوں کا ہاتھ تھا اور کن کن جنرلوں کا ہاتھ تھا اور کن کن بیروکریٹس کا ہاتھ تھا اے بات اب چھپی نہیں رہ سکتی آج حمود الرحمن کیس کا بھی جو شخص مطالعہ کرے وہ بھی بتا سکتا ہے کہ کون کون لوگ اس میں شامل تھے انہیہاو میجر جنرل ابو بکر اس مخمان مٹھا جنرل جنرل مٹھا کے نام سے وہ مشہور تھے مگر کام دیکھا دیکھئے آپ سنئے جنرل مٹھا فوج کے کوارٹر ماسٹر جنرل تھے کہا جاتا ہے کہ انہوں نے مشرقی پاکستان میں پچیس مارک کے آپریشن سرچ لائٹ کی ٹیکنیکل ٹیکنیکل پلاننگ نے حصہ یہیہ خان نے ناظرین ایک آپریشن سرچ کے نام سے مشرقی پاکستان کے انسانوں کے قتل عام کا حکم دیا تھا وہ اس طرح دیا تھا کہ سرچ کرو کون غدار ہے میں یہ کہتا ہوں سرچ کرو اپنے اپنے گربان میں جھاک سرچ کرو اپنے آستین میں دیکھو آستین کے ساتھ کون کون تھے کن کن لوگوں کے غلط پالیسی کے وجہ سے آپ کا اتنا بڑا خوبصورت پاکستان ٹوٹ گیا آپ کے اتنے بڑے وفادار بنگالی جنہوں نے پاکستان کو بنانے میں اپنا لہو دیا تھا اپنا کردار ادا کیا تھا مگر وفادار کو غدار بنا دیا یہ ہمارا روش ہے یہ شروع سے یہ روش رہا ہے کہ غدار کو وفادار بناو وفادار کو غدار بناو اس کو مزید اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا ایک ویڈیو ہے شیخ مجموع رحمان غدار یا وفادار انہی ہاں آگے چلتے ہیں کہ میجر جنرل ابو بکر عثمان مر تھا انہوں نے یہ جو سرچ آپریشن یعیہ خان نے بنایا تھا اس کی پلاننگ کی تھی انہوں نے انیس سو نیناروے میں ان کا لنڈن میں وہ بھی رام رام ستھ ہو گئے ہلاک ہو گئے انتقال ہو گئے وہ پلاننگ ان کی دوسروں کو ہلاک کرتے کرتے خود ایک وقت آیا کہ دسمبر کے مہینے میں نائنٹی نائنٹی نائن میں وہ خود اللہ کے پاس چلے گئے اب وہ جانے ان کا رب جانے لیکن پاکستان کو توڑنے میں ان سبوں کا اپنا اپنا کوئی نہ کوئی رول کردار رہا ہے حمود الرحمان کمیشن کیس بھی یہی کہتا ہے بعد ازاں لنڈن سے ان کے دوست نے جنرل مر تھا کے بیوہ بیوہ میسیس مر تھا کو یہ جملے کہتے سنا لکھتے دیکھا کہ اپنی شاندار زندگی کے آخری دنوں میں جنرل مر تھا ایسی ہی کمرہ چاہتے تھے جس کمرے میں ان کی موت ہوئی جس میں وہ کہا وہ کھا پی سکے رکھ پر سکے اور سو سکے اور جہاں قدمی اور چہر قدمی کر سکے ایسی جگہ بھی ہو جہاں سے وہ سامنے پھیلا سبز میدان اور دور پہاڑ دیکھ سکے یعنی اس وقت بھی ایش ایاشی کر سکے خوبصورت زندگی گزار سکے یہ ان کی بیگم کا کہنا تھا جنرل مٹھا نے ہی آرمی کے ایس ایس جی کمانڈو یونٹ کی بنیاد رکھی تھی جو آج بھی ہے اچھی چیز کو آپ تعریف کریں لیکن جس کی جو برائی ہے اس کو بھی آپ بیان کریں یہ نہیں کہ اچھائی کے چادر میں برائی کو چھپا دیں یا برائی کے چادر سے اچھائی کو چھپا دیں جو سچ ہے اس کو بیان کریں اور یہی نساب میں بھی شامی رونا چاہیے اس طرح قوم سچی بنا کرتی ہیں قوم اقربہ پروری سے بچتی ہیں اچھائی اور برائی دونوں اسلام میں حکم ہے کہ دونوں کو سامنے رکھو پھر عوام کے سامنے رکھو کہ کون کس کو چوز کرتا ہے اب عوام کے اوپر منحصر ہے وہ اچھے حکمالہ کو متخف کریں یا بری حکمالہ کو آپ کے ذمہ داری ہے اچھائی اور برائی دونوں کو سامنے رکھ دیں انہاو انہیں نے جنرل مٹھا ہی آرمی کے ایس ایس جی کمانڈو یونٹ کی بنیاد رکھی تھی انہیں آخری تازیتی سلامیں بھی ایس ایس جی کمانڈوز نہیں دی جنرل مٹھا خان نے اپنے پیچھے ایک کتاب لکھی ہے کتاب چھوڑی ہے وہ ایک کتاب کے مصنب بھی ہیں ان لائکلی وہ لکھتے ہیں ان لائکلی ایس آسولجر لائف وہ اپنے آپ کو یقیناً وہ سولجر ہے لیکن آسولجر لائف بمبئی سے جی ایچ کیو تک یہ ان کا کتاب کا عنوان ہے بمبئی سے جس کا آج نام ممبئی آگیا میم سے ممبئی سے جی ایچ کیو تک پنڈی جی ایچ کیو پنڈی میں ہے لیفٹنین جنرل ارشاد احمد خان کی اب بات کرتے ہیں کہ لیفٹنین جنرل ارشاد خان کی جنگ میں یہ ون کور کے کمانڈو تھے نائنٹین سیوٹی ون کی جنگ میں جس کے کمانڈ ایریا میں کنٹرول نائنٹین سیوٹی ون لائن سے سیالکوٹ تک کا دفاع شامل تھا کمیشن کی سماعت کے دوران یعنی ہیرنگ کے دوران ان پر الزام لگا کے انہوں نے شکرگر کے پانس سو دیہات بلا مضاحمت دشمن کے حوالے کر دیئے تھے شکرگر سیالکوٹ سے قریب ہے وہ پانس سو دیہات ہندوستان کے حوالے انہوں نے کر دیا تھا ریٹائرمنٹ کے بعد وہ بھی گمنام ہو گئے اور اسی حالت میں ان کی موت ہوئی میجر جنرل عابد علی زاہد ان کے پاس سیالکوٹ سیکٹر کے دفاع کی ذمہ داری تھی ان پر بھی الزام لگا کے انہوں نے سیالکوٹ سیکٹر میں بھکلیا کے علاقے میں نائنٹی ایٹ گاؤں بغیر مضاحمت کے چھوڑ دیا ہندوستان کے حوالے کر دیا اور جب جنگ بندی ہوئی تو انڈین دستے مرحلہ وار ہیڈ ورکس سے دیر ہزار گز کے فاصلے پر تھے مگر یہ راز میجر جنرل عابد علی زاہد جنگ بندی کے بعد ہی جی ایچ کیو کے علم میں لانے کی حمد کر سکے انہوں نے یہ بات چھپائی تھی کہ ان کی کوتاہی سے انڈین فورس پاکستان کے سیالکوٹ بارڈر سے اندر داخل ہو چکی تھی مشاقی پاکستان کیوں ٹوٹا یہ سب اس کے ویلن تھے یہ سب اس کے کردار تھے یہ سب اس کے ذمہ دار تھے حمد الرحمان کمیشن کیس بھی یہی کہتا ہے حمد الرحمان کمیشن کیس میں یہ بھی کہا گیا کہ ان لوگوں پر کوٹ مارشل کیا جائے برک کون سنتا ہے بڑوں کو صدا کہاں ملتی ہے ہماری ریاست میں لیفٹنین جنرل عمیر عبداللہ خان نیازی جو بہت مشہور ہیں جنہوں نے جنرل ای عرورہ کے سامنے سرنڈر کیا اب ان کی بات بھی ذرا سنویں اگر ان کی پوری ویڈیو آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ایک نیازی آپ لکھیں یوٹیوب پر ہماری ویڈیو کو آپ دیکھ سکتے ہیں جنرل نیازی جب اس ٹرن اب ہم آپ سے بات کریں گے لیفٹنین جنرل عمیر عبداللہ خان نیازی ناظرین ایسے ہی ویڈیو کو اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ کون کون لوگ مشرقی پاکستان کو توڑنے میں دبونے میں شامل تھے تن تن لوگوں کا کردار تھا تو آپ ہماری ویڈیو کو دیکھتے رہے اگر آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ کو آپ کے اتنے خوبصورت ملک مغربی مشرقی دونوں پاکستان کو توڑنے کے ذمہ دار کون کون لوگ تھے تو آپ یقین کریں